سمچار یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے دیپک وسیسٹ جو دلی پردیس میں ڈیلیگیٹ ہے کانگریس کمیٹی کے ہم نے ان سے ویبن مددوں پر بات چیت کی آئیے آپ کو سنواتے ہیں ان سے بات چیت دیپک وسیسٹ جی آپ جو سکتی ایپ کا لوگوں کو بتا رہے ہیں اور اس کا جو ہے کانگریس کا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے دیکھیں سکتی ایپ کے جب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم جیدی سے جیدی دائیں ہے جو لوگوں کی بچار دھارا ہے جو لوگ بٹک رہے ہیں جن کو بی جی پی ڈالے یا رہ چس کے لوگ غلط گلت رائے دے رہے ہیں آپ پارٹی کے لوگ غلط رائے دے رہے ہیں ہم بتانا چاکتے ہوں کو کی کانگریس کی بچار دھارا کیا ہے اور پارٹیوں کی بچار دھارہ کیا ہے ہم اس کے جب جریئے سکتی اپ کے جریئے یاج زیادہ جیسے لوگ جڑیں گے تو اور کے موبائل پہ ہم جو بھی ہماری پولیسی ہوتی ہے ہم اس کے میسیس کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جسے عام جنتہ تک اور عام جنت تک اور گھر گھر تک ہم پاپنی باپ پہنچانا چاہتے ہیں یہ ہماری پولیسی ہے تر ہزار روپے سال میں غریب لوگوں پانچ کروڑ پریواروں کو پہنچانا کیا ایسا پوسیبل دیکھئے کیا ہے کہ میں آپ کو ایک سی بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس ہندوستان کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی پارٹی کانگریس نے آج تک جتنے چناؤ لڑے ہیں اور جتنے منفیسٹوں تیار ہوئے ہیں ہم نے آج تک اپنے سارے وعدے پورے کرے ہیں آج بی جے پی نے پیچھلے پانچ سال میں جو نریندر موڈی کی سرکار نے اسم دوزار چودہ میں جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا ہے اور ہماری سرکار نہیں بنی لیکن ہم نے اب جو وعدے کرے ہیں انہیں ہنڈیڈ پرشنٹ وعدے پورا کریں گے بی جے پی نے بولا نریندر موڈی نے بولا کہ پندرہ لاکھ سب کے خاتم آئیں گے لیکن آئی نہیں مطلب جو بی جے پی کے بھاکت ہیں جو نریندر موڈی کے بھاکت ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 15 لاکھ پر آپ لوگ وشواست کر رہے ہیں تو بہتر ہی زیادہ وشواست کو نہیں کر رہے ہیں راہل گاندی نے کبھی جھوٹنی بولا کانگریس پارٹی نے کبھی جھوٹنی بولا کونگریس پارٹی کے کسی بھی فرکرناس تر بھی جھوٹنی بولا یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے بڑے راجنے دنگوں سے بڑے بڑے عرض ساستریوں سے ہم نے رائے لی اور جب مینی فیسٹو تیار ہوا یہ مینی فیسٹو ایک دن میں تیار نہیں ہوا اس مینی فیسٹو کو تیار کرنے میں ہمیں کمچہ میں چھ مہینے کا وقت لگا اس میں بڑے بڑے جو ہمارے آر بی آئی کے گورنر رہے ہیں راہو راجن جی ان سے بھی رائے لی گئی ہے اور جب لاشتو اس کا نچوڑ نکلا تو ہم نے یہ نچوڑ نکالا کہ بہتر ہجار روپے جس کا نام نیائے رکھا ہے وہ ہر گری پریبار کو ہم دیں گے سال کے اندر دلی میں شریمتی سیلا دیکھ جی جو ایک بار پھر دلی پردیس کی اڈیلز بنی ہے تو اس کے بعد سے کیا کانگریس کو کچھ مجبوطی ملی ہے دیکھئے کانگریس کو بہت مجبوطی ملی ہے دلی میں کانگریس اپنے پیار اپنے میں بہت سقسم ہے اور دلی کی جنت آج کانگریس کے راج کو یاد کر رہی ہے جب سیلا دکھتی دلی کی مکہ منتری تھی کچھ ٹیم پہ دلی کو ورڈ لیبل کا بنایا گیا اتنا وکاس دلی کے اندر ہوا اتنا وکاس ہوا اگر آج آپ ایک رکسہ والے سے پوچھے یا ایک چلتے فٹے کسی آدمی سے پوچھے یا کسی ٹھیلے والے سے پوچھے کسی گریب آدمی سے پوچھے یا کسی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں جا رہا تھا ایک ٹریفک والے سے میری بات ہو رہی تھی ہر آدمی آج سیلا دکھتی کو یاد کر رہا ہے ان کے بکاس کاروے یاد کر رہا ہے کانگریس پارٹی کے راج کو یاد کر رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سڑک کانگریس کے جوانے پر بنی تھی آج بھی وہی سڑک ابھی تک بنی ہی اور اس کے بات سے بھی تک کوئی بھی خاص اس ڈلی سیرگندن نہیں ہوا ہے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں گھٹ بندن ہونے جا رہا ہے اچھی سمبھاو نائے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کانگریس نیتہ ہونے کے ناتے کیا یہ گھٹ بندن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں تو اس گھٹ بندن کے خلاف ہوں کیونکہ کیجری وال جو ہے اس نے جھوٹ کے پلندوں کے پارٹی بنائی اس نے بولا میں دس دن کے اندر اندر سلہ دکشت کو جیل میں ڈال دوں گا ڈھائی سو پندوں کا اس نے چارٹ دکھایا اس نے کملینٹ دکھائی نہ اس کی کوئی کملینٹ نہ اس کا کوئی چارٹ اس نے جھوٹے آروپ لگائے اس دیش کے سارے بڑے نتاؤں کے خلاف آروپ لگائے بعد میں سب کے پیر پکڑ پکڑے کو اس نے معافی مانگی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ کانگریس پیچھے سوری جو کیجری والا ہے پیچھے کافی ٹیم سے کانگریس کے نتاؤں کے پیر پکڑ تک ہو رہا ہے گھٹ بندن کر لو گھٹ بندن کر لو کانگریس کو آج گھٹ بندن کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس کیجری والا کو ہے کیونکہ اس کی پارٹی آج ختم ہو رہی ہے اس کو آکسیزن کی ضرورت ہے اگر کانگریس اس کو گھٹ بندن کرتی ہے تو اس کو آکسیزن مل رہی ہے کیونکہ ڈلی کی جنتہ اس کو نکار چکی ہے اس نے کوئی اکاس کاریہ نہیں کیا اس نے جو وعدہ دلی کی جنت سے کیے تھے ان میں یہ کسی میں کھرا نہیں ہوترا اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو آج اپنی پارٹی کو جندہ بچانے کے لیے اور جندہ رکھنے کے لیے یہ کونگریس سے ساتھ گھٹ بندن چاہتا ہے تو اگر آپ کے راہل جی اگر یہ گھٹ بندن کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا نظریہ کیا رہے گا دیکھیں اگر راہل جی گھٹ بندن کیا کیا صلوان کرتے ہیں راہل جی ہمارے راش ای لے گا اور ہماری پارٹی کے راشدہ دکھ سے ہم ہم پھر ہم لوگ پارٹی کے ساتھ جائیں گے جیسے راہل جی کہیں گے ہم لوگ بہتوں کو کرنا ہے اگر ہمارے سا رائے لی جا رہی ہے کونگریس کے ایسے ورکر میں چھوٹا کارے کرتا ہوں کونگریسپارٹی کا اور جتنے بھی میری لوگوں سے بات ہو رہی ہے ہم جنتہ سے بات ہو رہی ہے کونگریس کےnement ava سے بات ہو رہی ہے سب کا ابھی فیلال یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس کیجی دیوار سے کٹواندر نہیں کرنا چاہیے کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال نرندر مودی کی سرکار رہی پانچ سال میں نرندر مودی نے کیا کام کیا اس دیش کے لیے جتنے وعدے انہوں نے دیش کی جنتہ سے کرے سب فلوپ ثابت ہو چکے ہیں ایک دھرم کے نام پر وہ راج نیدی کرتے ہیں اور دھرم سے دیش نہیں چلتا دیش چلتا ہے وکاس سے دیش چلتا پرگردی سے دیش چلتا ہے کہنا میں لوگوں کی بھونوں سے آدمی جو سب کو ساتھ لے کر چلے گا وہ اس دیش پر راج کرے گا کانگریس پارٹی سب کی ہے سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور کانگریس پارٹی ناستر جو وعدے کی ہیں ان کو پورا کیا ہے اور آج بھی ہم جو وعدے کر رہے ہیں وہ ہم ہنڈر پرشنٹ پورے کریں گے بیتا آپ سمچار سے بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ